سو ہلو ایویون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے سو گائز آج سچنٹنڈور کا لیجنڈری کی بات ہونے والی ہے سو گائز لیجنڈ تو لیجنڈ ہی ہوتے ہیں اور انہوں نے آج ایک اور کا نامہ سرانجان دے دیا ہے اور جب سچنٹنڈور کی بات کریں تو لیٹل ماسٹر ضرور کین ہے لیٹل ماسٹر جو کہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ انہیں کہا جاتا تھا اور ان کے فینز یہی کہتے تھے اور گائز میں کہتا ہوں انڈیا اور ویسٹر ڈیز کے درمیان جو مطرح میچ کھیلا گیا سمیر فائنل اس میں تندول کر کی بیٹنگ دیکھ کر جو کہ انہوں نے صرف اور صرف بیالیس بولو پر پینسر رنس بنائے ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہ بندہ لٹیر ہو گیا ہے لگنی رہا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گیا ہے اور اتنی ایج ہو گئی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بس آپ ابھی انٹرنیشنل سے میچ میں ڈال لو وہاں بھی یہ بندہ اپنا سوچنا ہے کہ ایسے پلیئروں کو کبھی کبھی چانس ملنا چاہیے وہ تو ایک لیچینڈ ہے جو بھی ہے جو لیچینڈ پلیئر ہے سب کو کبھی کبھی چانس ملنا چاہیے کرکر کی یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسی جا جاتی ہے جہاں آپ کو چھوڑنے پڑتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آپ کے سکل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ سچینڈا نورکر نے یہ چیز شو کرو یار کلاس میں کہتا ہوں اس بندے کی یار کیا کلاس ہے شوڑ لگاتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہاں ایک لیچینڈ میں کہتا ہوں بڑا پلیئر دنیا کا کھیل رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں بھائی کہ کرکٹ ہوتی کیسے سو بھائی سچینڈا نورکر نے اپنی اس ایننگ میں تین شاندار چکے اور چھے چوکے بھی لگائے تھے اور اسی بدولت سچینڈا نورکر کی ایننگ کی بدولت ہی انڈیا نے ویسٹرن ڈیس کو پہلے سمی فائنل میں ہرا دیا ہے اور ٹارگر بھی 218 رنس کا دیا تھا میچ بہت زیادہ ٹف ہوا تھا اس کی بھی ہم آپ کے ساتھ تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ ویڈ میچ کیسا رہا اور گائز ویڈیو تو میں کہتا ہوں بیٹنگ بیٹنگ تو شاندار رہی ہے سچینڈا نورکر سچینڈا نورکر کے فینس کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت ہوگے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا چلتے ہیں ٹیک کیا